پشاور میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے زیرے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیس استعمال کیا جبکہ مظاہری نے جوابی طور پر پتھراؤ کیا لاہور میں ریمنڈ کی رہائی کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے امریکی کانسلیٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریمنڈ ڈیویس کی رہائی امریکی نوازی کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے ریمنڈ کو دوبارہ پاکستان لانے کا مطالبہ کیا راول پرنڈی کچھہری میں وکلا نے مظاہرہ کیا جبکہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے الکرام بلڈنگ سے کمیٹی چوک تک مارچ کیا مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بند کر دی اسلامی جمعیت طلبہ نے مری روڈ اور سنی تحریک نے آپارہ چوک میں مظاہرہ کیا ملتان میں ریمنڈ ڈیویس کی رہائی کے خلاف مذہبی تنظیبوں نے احتجاجی مظاہرے کیا مظاہرین نے ریمنڈ کی رہائی کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا کوئٹا میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے زیر احتمام ریمنڈ ڈیویس کی رہائی کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اس موقع پر مظاہرین نے امریکہ کا جھنڈا نظر آتش کیا سنی ریپر کانسل کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ریمنڈ ڈیویس کی رہائی اور دیگر امور پر پارلیمنٹ میں پالیسی بیان جاری کریں جبکہ حاجی حنیف طیب نے اعلان کیا کہ سنی اتحاد کانسل ریمنڈ ڈیویس کی رہائی کے خلاف ملک گیر ہرتال کرے گی دوسری طرف تحریک انصاف نے بھی ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے امران خان کا کہنا ہے کہ امریکی شہری کی رہائی وفاقی اور پنجابی حکومت کی میچ فکسنگ کا نتیجہ ہے جو اپنے دولت اپنے بینک اکاؤنٹس اور باہر کے احساسوں کے غلام ہیں ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے کہ وہ پاکستانیوں کے حقوق کو تحفظ دیں گے اگر مجھے اقتدار کا اتنا شوق ہوتا تو میرے لیے بھی میچ فکسنگ کے بڑے راستے تھے اس کے علاوہ کوہٹ مردان ڈیرہ اسماعیل خان سوات خانپور سکھر حیدرباد کشمور سرگھودہ ڈسکا بہاولنگر اور دیگر مقامات کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی ریمنڈ ڈیویس کی رہائی کے خلاف ریلیاں نکالی گئی مقررین نے حکومتی اقدام کو بزدلانہ قرار دیا جبکہ جھنگ اور ڈیرہ غازی خان میں وکلا بھی سراپا احتجاج رہے اور انہوں نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا